سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں جو اندر جنین جو ہے ایمبریو جو پرورش پا رہا ہے رحم مادر میں اس کے مراحی کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس میں آنکھیں کھول دی ہیں چکا چوند کر دی ہیں چنانچہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے دو بہت چوٹی کے بال ہیں جس ان کا میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں ڈاکٹر کیتھل مور جن کی ایک بڑی کتاب جو ہے مشہور ترین اور وہ دنیا میں سب سے بڑی آثورٹی مانا جاتا ہے ایمبریولوگی وہ حیرام ہے چوتہ سو برس پہلے جبکہ نہ ابھی ڈیسیکشن کا فن ابھی آدھا انشان کو آتا تھا کہ باڈی کو چیر پھاڑ کر دیکھے کہ اندر کیا ہے کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے ابھی بائیکروسکوپ نہیں تھی جس سے پتہ چلے چھوٹی چیپوں کا اور پھر یہ نقشہ بڑیولوگی کے یہ براہل اس قدر صحیح جو آج ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید میں کیسے آتا ہے دوسرا ہے رابرٹ ایڈورڈز ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں آج سے چودہ سو برس قبل علم جنین کے یہ حقائش کیسے آتا ہے جیسے مورس بکائی جو تھا فرنچ سرچن تھا اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے شاہ فیصل شہید محمداللہ علیہ وہاں انہوں نے توفہ پیش کیا قرآن کا اسے انہوں نے عربی سیکھ کر پھر قرآن پڑھا اور پھر اس نے کمپنیڈیو سٹڈی کی بائیبل کی اور قرآن کی دورات اور قرآن اور اس کے بعد دنگ رہ گیا کہ بائیبل میں تو بہت سی ایسی چیزیں درج ہیں جن کا غلط ہونا ثابت کر دیا سائنس میں قرآن میں ایک شوشہ تک ایسا نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا لہذا اس نے کتاب لکھی کہ قرآن نے بائیبل اور سائنس اور اقراف کیا اور پھر ایمان لے آیا تو کاش کہ یہ دونوں بھی جبکہ ان کے اوپر اتنی بڑی حقیقت واضح ہو گئی تھی ایمان لے آتے ہیں انہوں نے علاقہ کی حقیقت واضح کی ہے جو اس سے پہلے ہم پر واضح نہیں تھی جو علم جنین ہے امپریولوٹی اس کے اعتبار سے قرآن مدید میں بہت آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اللہ کی خلاق ہیں